پر اب آپ کو بتائیں کہ ایدوالعظہ پر چوالیس ہزار ٹن علائشیں ٹھکانے لگائے گئیں ناقص کارگردگی پر زونل افسر سبے چار سپروائزر موطل کیے گئے الڈیوی ایم سی نے تین روزہ صفائی آپریشن کی ریپورٹ جاری کر دی ہے مزید جانے کے عمران ملک سے عمران ملک بتائیے گا تمام طرح علائشوں کو ٹھکانے لگا دیا گیا ہے آج بلکل یہ قبل از وقت میں تو نہیں کہوں گا مگر یہ ریپورٹ کے مطابق ایک جو الڈیوی ایم سی کی طرف سے جاری کی گئی ہے اس میں یہی کہا گیا ہے کہ جی چورتالیس ہزار ٹن علائشیں محمود بوٹی اور لکوڈیر کے مقام پر ٹھکانے لگائی گئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ تیرہ ہزار شکایت آئی تھی جن کو بلکل مکمل طور پر ان کو اٹینڈ کیا گیا اور یہ شکایت مصول ہونے کے بعد وہ شکایت دور کی گئی ہیں شہریوں کی طرف سے اسی طرح چار سپروائزر جو کام نہیں کر رہے تھے ایک زونل آفیسر اور چار سپروائزر اس کو مطل کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پورے لہور میں تیتیس سو گاڑیوں کی مدد سے تین روزہ جو آپریشن ہے وہ کیا گیا ہے اور تین روزہ آپریشن میں یہی صورتحالی رہی ہے کہ اب یہ آپریشن ختم ہو چکا ہے صفائی کا اور آج سے جو ہے وہ آمڈ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے الڈوی ایم سی کی ریپورٹ کے مطابق جو دعوے کیے جا رہے تھے مکمل طور پر پلان کے اس کو یہی کہا گیا ہے کہ جی سب اچھے کی ریپورٹ دی گئی ہے مگر اس سوالے سے اگر دیکھا جائے تو تین روز جو ہے میر لہور جو ہیں وہ یہی کہتے رہے ہیں لہور جو ہے وہ یتیم ہو گیا اور گندہ ہے مگر ڈپٹی کمیشنر جو چیئرمن الڈوی ایم سی بھی ہیں کیپٹر روٹائر انوار اللہ کو نے کہا کہ یہ بلیم گیم ہے لہور بلکل صاف ہے اور ہم نے اداد و شمار کے مطابق کام کرنا ہے چونکہ میڈیا وال جو ہے الڈوی ایم سی کے پاس لگی بھی ہے اس کے مطابق وی بریچ پر جتنا بھی الائشوں کا کورا کرکڑ کا جتنے بھی بسند آئے گا اس کے اوپر روزانہ کی بنیادوں پر اداد و شمار کو دیکھا جا رہا ہے جس کے مطابق چورتالیس ہزار ٹن جو ہیں وہ الائشیں جو ہیں وہ ریکارڈ توڑ جو ہیں وہ سات سالہ ریکارڈ توڑ رہا ہے کیونکہ پچھلے سال جو ہے وہ ترتالیس ہزار دو سو بائیس الائشیں جو ہیں ان کو ٹکانے لگایا گیا تھا اور اس سال چرتالیس ہزار الائشوں کو ٹکانے لگایا گیا ہے ڈی سی لہور جو چیرمن بھی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم داد و شمار کے مطابق چل رہے ہیں عید کے روز جو ہے وہ دو گھنٹے کے لیے سپیل آیا تھا جہاں پر میر لہور گئے تھے وہاں پر بارش کی ویسے کام دو گھنٹے کے لیے رکا تھا جس کے بعد وہاں پر علاقے کو زیرو ویس کیا گیا تھا مگر اب شہر جو ہے وہ صاف ہے اگر سالیڈ ویس کی بات کریں تو مارکٹیں کھل گئی ہیں دکان در جو ہے اپنا تمام تر کورا جو ہے وہ باہر تو پھینکیں گے مگر آج کے دن کی بات کے علاوہ تین روز کے جو ہے وہ تین روز رات کے ٹائم دس سے گیارہ بھائی تک پورا لہور جو ہے وہ زیرو ویس کرتے رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر آج کی بات کریں تو اگر آج کوئی علائش وغیرہ نظر آئے گی تو ہم نے تمام زونل افسر اور چیئرمن جو بلدیاتی چیئرمن ہے انہوں نے کہا ہے کہ تمام سے سیٹیفکیٹ حاصل کیا ہے کہ کسی بھی علاقے میں کوئی علائش نہیں ہے اگر علائش نظر آئے گی تو موقع کا جو افسر ہوگا وہ ذمہ دار ہوگا اور اس کو فوری طور پر محتل کیا جائے گا ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمیں پورے شہر میں عید کے دنوں میں بلدیاتی نمائندے نظر نہیں آئے دو سو چوہتر یونین کانسل میں چھتی سو کے قریب جو ہیں ہر یونین کانسل کے بلدیاتی نمائندے موجود ہیں انہوں نے گلا بھی کیا اسی طرح کمیشن لارڈ ویژن ڈاکٹر محطبہ اکرشن نے بھی گلا کیا کہ جو میر کا بیان ہے ان کی ذاتی سوچ ہے